بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کو چکن چنے کی ڈال کے ساتھ بنانا ذکاری ہوئی ہے میں نے آدھا کپ چنے کی ڈال دی بھی ہے یہ تھوڑا اویل ہے یہ تھوڑی چکن ہے پیاز لی بھی ہے بھگار کے لیے ہرا دھنیا ہری مرچ لی بھی ہے یہ ایک چمچ لسن سمجھ لیں یا ایک کیوبز لسن ادھرکا ایک ٹوماٹر کٹا ہوا ہے اور یہ آتا چمچ دھنیا ہے کوٹر ٹی سپون ہلدی ہے یہ آدھی سپون ریڈ چلی ہے اور یہ تھوڑا سا کوٹر ٹی سپون زیڑا ہے یہ گرم مسالہ اپر سے ڈالنے کے لیے اور یہ گول لال مرچ ہے پانچ تو اب میں ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگ یہ اس کو کیا کہتا ہے چنے کی ڈال کو ہم بوائل کر رہیں گے سب سے پہلے ایک پین میں ڈال کے اس کو ہم بوائل کرنے رکھ دیں گے اور ساپ میں یہ تھوڑی سی ہلدی بھی اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے لیتی نا اس کا آدھا آدھی ہلدی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بس بوائل کرنے رکھ دیں گے جب یہ بوائل ہو جائے گی اس کو بلکل آپ بوائل کرنے میش کی درہ ہو سکے تو آپ کے پاس کوکر ہے تو آپ اس کو کوکر میں ڈال کے بلکل ایک دم گلا لیں تو اس کو بس ایک سائٹ پہ رکھ دیں اس کو بوائل کرنے کے لیے میں دوسرے چولے پہ رکھ دیتی ہوں اور پھر میں چکن کو بنانے کی کرتی ہوں یہ میں نے اپ ایک دوسرا پین لے لیا ہے اور یہ چینکی ڈال دوسرے اس پر ہو رہی ہے اور میں نے یہ دوسرا ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں سب سے پہلے تھوڑا سا آئل ڈالوں گی پس دو سپون ڈال دیں یہاں پہ آئل لنس میں پھر یہ اس میں میں یہ چکن ڈال دیتی ہوں چکن کو اکی طرح بہن لینا پہلے ہو جائے اس کا پڑڑ چین کھو جائے چکن کا یہ بس میں نے کھولوکو چکن لیے ہے ہاف چکن چھوٹی ایک چکن کی میں نے کھولوکو چکن لیے چکن پھر دست میں اور نین بیٹی ہیں تو بس میں تھوڑا سا رہی تک گنارڑی ہوں آپ کو دکھانے لیے یہ ایک چمچ آپ سے مجھے باتھتا ہے درست چیز جو ایک چمچ جو آب دیا ہے آج موسیقی 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 اللہ رکھتری اللہ بچے دال نہیں کھاتے تو اس کے لیے بلکل صحیح رہتا ہے میں اپنی بیٹی کو میچے ایسے کرتی ہوں ساتھ اندر چکن ڈال دیتی ہوں تو وہ آرام سے شوق سے کھا لیتی ہے ملک کھا لیتی ہے تو کھا لیتی ہے تو اس کے لیے بلکل صدقی کو کھا لیتی ہے ہم نے دو چار مینٹ رہا دیں گے جب یہ چکن کر جائے گی ٹائن مینٹس کے اندر پھر بس 10-10-15 نیتری کو اس کو لائنچ میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ دال دال پہلے اس کو بھون لیں گے پھر اس میں دال دال دیں گے یہ چکن ہماری اچھی طرح سے پھول گئے یہ علاقہ ہے اس کو اب اس میں سائٹ پر کھڑی ہوں یہاں سائٹ پر کرتا ہوں اور اب یہ ڈال کا ہم لے کر آتے ہیں تو ڈال ہماری بلکل ایک دم ہو گئی ہے یہ دیکھیں بس اس کو آپ کسی چیز سے میش کر لیں یا میرے پاس یہ ہند بلینڈر ہے میں اس سے بس ایک دفعہ اس کو اس کے اندر ہند بلینڈر سے کر دوں گی تاکہ یہ بلکل ایک دم جو ہے نا ہو جائے بس میں یہ بس ایک میٹر سو پہ چلا دوں گی ہند بلینڈر یہ میں اس کو واپس لے کر آ جانگی اس کے پاس دیکھیں اچھی خاصی بس تھوڑی تھوڑی سی ڈائنے دیں باقی ساری اس کو میش کر لیں بس اب اب ہم اس کو یہ چکن کا واپس لے کر آتی ہوں میں اور یہ چکن کے اندر اس ڈال کو شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اب آپ دیکھ لیں آپ کو کتنا اس ٹائم پہ کتنا پتلا رکھنا ہے کیا کرنا ہے چاولوں کے ساتھ رکھنا ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو پتلا کر لیں ویسے بھی اس میں پانی تھوڑا زیادہ ہے میں اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی بھی تاکہ مسالے کے اندر اس کا ذائقہ بھی آجائے دال کا میں اس کو تھوڑی دیر تیز آنچ کر کے اس کا پانی ڈرائے کرتی ہوں کیونکہ میں نے بوائل رائز کے ساتھ کرنا ہے تو بس میں زیادہ کارا بھی نہیں کروں گی بس تھوڑا سا نارمل یہ دیکھیں یہ بالکل بالکل رائٹ اس کا ہو گیا ہے جتنا ہمیں رکھنا ہے اس کا مسالہ اس کو جتنی پتلی رکھنی ہے دال کو اتنی ہو گئی ہے چاولوں کے ساتھ اتنی بہت ہے بس اس کے اندر اب ہمارا دنیا اور ہری مرچیں شامل کر دیں گے اس کو اس دوو منٹ اس کو اور ہم چلاتے ہیں ایک دوو منٹ اور بس ہر ہر ہری مریم یوچھے کی ساتھ کریں اس کو موسیقی دیکھیں کتنی اچھا اس کا لکھ آیا ہے آپ ایسے بھی کھان سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر بھی ایک دھڑکا دوں گی کیونکہ ہم نے کوئی پیاس تو اس کے اندر کچھ یوز نہیں کریے تو ہم اس میں بس پیاس کا تھوڑا دھڑکا دے دیں گے بس پیاس کو دش میں دال دوں گی اور بس ابھی دوسرا چھوٹا پین کریں گی ترکی کے لگے اس پر پر ہم کھائیں کھائیں پین کا موسیقا موسیقا ہی ہم اس کے دارے پراتا آئی لارے ہی دیکھیں یہ بس اس میں دو تین سپون کے جتنا آئل میں نے ڈال دیا ہے بس یہ دو سپون ہوگا آئل نا یہ بہت چھوٹا سا پہنے اس میں اس کی زیادہ لگ رہا ہے اور یہ ہاف پیاس ہے ہماری اس کو میں اس کے انتر شامل کر دوں گی اس پاس ہمیں اس کو پھر تو براؤن ٹر لیں گے کیاس کو نا جب یہ پیاس براؤن ہو جائے گی تو ہمیں زیرا گرم مسالہ اور گول لال مرچ رکھیں وہ ہم اندر سے ڈال پہ اس کو بس سڑکا لگا دے گی یہ دیکھیں وہ پیاس ہو رہی ہے براؤن یہ پیاس ہو گئی ہے براؤن یہ دیکھیں پیاس ہو گئی ہے براؤن اس کے اندر میں یہ زیرا ڈال دوں گی اور یہ پانچ یہ مرچیں تھی گول والی یہ یہ بس ہی تھوڑا سا پیپری کا پاوڈر تھا تو میں نے سوچے تھوڑا سا یہ پیپری کا پاوڈر تھا یہ میں نے بتایا نہیں تھا آپ کی مرضی ہے تھوڑا سا اچھا پیپری کا پاوڈر تھا یہ ہمارا پڑکا ریڈی ہو گیا ہے اسف بلاڈی کچھا پیپری کی کچھا پیپری کچھا پیپری کچھا پیپری کچھا 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 ملتا ہے اگر ہمارے ملتا ہے آج یہ دیکھیں گے تھوڑا سا گرم مسال ہے ہم اوپر سے اس کی سپرینکل کر دیں گے تو میں یہ آپ لوگ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں دال کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دال کا فائنل لوگ ہے بس اس طرح ڈش کے اندر آپ تڑکا لگائیں گے تو زیادہ اور اچھا لگے گا تو بس اس کو بوئی رائل کے ساتھ میں سرف کر دوں گی تو بس چلیں پھر میں آپ کو اگلی اپنی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں پلیز مجھے سبسکرائب کرے گا تاکہ اب یہ بھی میں نیو چینل کھولا ہے تو میری حوصل آپ جائے ہو آپ لوگ مجھے ضرور اپنے کومنٹ سے آگا کرے گا کہ آپ لوگوں کو کن کن ریسپیوں کی ضرورت ہے اور کیا کہتے ہیں میری ویڈیو کو لائپ کرے گا تینکیو بائی